اسلام علیکم جی دوستو ہم بات کرنے والے ہیں انصاف امداد کارڈ کے بارے میں کہ ہمیں مہنہ چار ہزار کیسے ملیں گے اس کا آن لائن اپلائی ہوتا ہے تو آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہوتا ہے دوستو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہیں تو ان سے روکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان کو پریس کر دیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے پلی سٹور پہ پلی سٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے انصاف امداد دیکھیں دوستو جیسے میں کر رہا ہوں یہاں پہ لکھنا ہے انصاف انصاف امداد یہ دیکھیں دوستو آپ نے یہ کر دینا ہے سرچ یہاں سے جو پہلی اپلیکیشن آ رہی ہے اسے آپ نے کر دینا ہے اوپن انسٹال کر کے میں نے انسٹال کر رکھا ہے میں اسے جسٹ کر رہا ہوں اوپن جیسے یہ اوپن ہو جائے گی کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا تو دوستو یہاں یہاں پہ پہلے پہلے لکھا ہوا ہے نیم آپ نے کچھ بھی لکھ لینا ہے اپنا نیم لکھ دینا ہے جیسے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں محمد محمد نوید دوستو ہم نے یہاں پہ محمد نوید نیم لکھتے ہیں یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے ایک تیس تین سو دو آپ کا جو بھی ہے آپ وہ لکھ دیں ٹھیک ہے سر پورا آئی ڈی گار لکھ دیں اس کے بعد اپنا فون نمبر اپنا جو بھی آپ فون نمبر لکھتے ہیں آپ وہ بھی فون نمبر لکھ لیں اس کے جانے کے بعد یہاں پہ صحیح کا نشاندر ظرار ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں سے پڑھ لیجئے گا سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو نہیں ملنے والا مطلب کہ حاضر سرویس یا ریٹائر سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین یا ان کے جو بھی ریٹائر ہو چکے ہیں یا مطلب کی نوکری ہے کسی بھی مارک میں ہوئے تو اسے بھی نہیں ملے گا دوسرا نمبر ہے یہ والا مالک کی ارازی مطلب کی کسی بھی زمین کا ملکت اس کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے کسی اور فلائی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے افراد جیسے کہ بینظیر انکم سپورٹ ہے یا کسی بھی فلائی سکیم سے اگر وہ امجاد لے رہے ہیں تو اسے بھی نہیں ملے گا اور چوتھا آپشن ہے یوٹلیٹی بیلز مہانہ دس ہزار سے زیادہ نہ ہوں اور کسی بھی قسم کی گاڑی کا مالک علاوہ موٹسیکل رکشہ چینگچی یعنی کہ چینگچی موٹسیکل کے علاوہ کسی بھی گاڑی کا مالک نہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ بیانہ لپی ایک خانے پہ ٹک کرنا ہے دوستو ایک دفعہ اس کو ضرور کر لینا ہے تمام کوئی فلائی کے مطابق درست ہیں اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھی اگر کوئی معلومات غلط ثابت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پابند ہوں گا اور میلے خلاف قانونی کاروائی کی اجازت ہوگی دوستو یہاں پہ آپ نے کہا دینا ہے درخواست جمع کریں تو ہم نے درخواست جمع کرنی ہے یہاں پہ جمع کر دیں گے تو وہ کہہ رہا ہے شناختی کارڈ دارج کریں کیونکہ ہم نے وہ پورا شناختی کارڈ نمبر نہیں لکھا فون نمبر نہیں لکھا اس طرح جمع ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند دی تو لائک ضرور کریں تو دوستو ہم نے ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارا فارم جمع ہوا ہے یا نہیں ہے ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم بتائیں گے اپنے موبائل پہ جانا ہے دوستو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے جانا ہے اپنے موبائل پہ میسیج کھلنا ہے میسیج میں جانے کے بعد آپ نے پلس پہ پریس کرنا ہے تاکہ ہم نے نیو کر رہے ہیں یہاں آپ نے لکھنا ہے ایٹ ون سیون ون یہ لے کر آپ نے میسیج پہ آپ نے اپنے ایڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے آپ کا جو بھی ایڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ آپ نے لکھ دینا ہے لکھ کے آپ نے سینڈ کر دینا ہے جیسی آپ سینڈ کریں گے تو کچھ منٹ بعد آپ کو میسیج مل جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا آپ اہل نہیں ہیں اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ نے کہاں رابطہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا جیسے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں برہ مربانی ایزی لی انتظامیاں سے رابطہ کریں تو آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کومنٹس کریں اپنی رہ کا اعزار ضرور کریں اللہ حافظ